سلام علیکم میں سفیجم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کرمات و فضائل حضرت غوث العظم شید عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کرمات غوث عظم مصنف سید مشیر الدین حاشم قادری پرکاتی اس کتاب میں میں پیش نمبر 38 اور یہ کرمات نمبر 7 جو یہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گے عوض باللہ من الشیطانی رزیم بسم اللہ رحمان الرحیم بھونی وی مرگی کو زندہ کرنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی المعالی بن قائد عوانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت حضر شیخ مہدین سیدنا عبدالقادر زلانی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں اپنا لڑکا لائی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا دل دیکھتی ہوں کہ آپ کتنا بہت تعلق رکھتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ کے لیے اپنے حق سے درگزر کرتی ہوں تب آپ نے اس کو قبول کیا اور اس کو مزاہدہ اور ریاضت کے طریقے پر چلنے کی تلقین کی پھر ایک روج اس کی والدہ اپنے لڑکے سے ملنے آئی تو دیکھا کہ وہ پھوک اور بیداری کی وجہ سے زرد رنگ کا خورا ہے اور زو کا ٹکڑا کھا رہا ہے پھر وہ حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کے سامنے بھونی ہوئی مرگی کی ہڈیاں پڑی تھی جو کہ آپ ابھی کھا کر فارغ ہوئے تھے اس نے کہا اے میرے سردار آپ خود تو مرگی کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھاتا ہے تب آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جو کہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو کی پرانی ہو چکی ہوں گی اسی وقت وہ مرگی کھڑی ہو گئی اور چلائی تب حضرت الشیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب تیرہ بیٹا اس درجے کو پہنچے گا تو جو چاہے گا کھائے بہجتوئی اسرار پیس بہنے نائنٹی ٹو تشریح نمبر ون کربوہ معلومتہ الٰہی حاصل ہونے سے پہلے نفس کی خواہش مانتے ہوئے کھانا پینا اور دوسرے کام نازائز ہیں خاص طور پر سلوک کے راہ میں قدم رکھنے والے طالبین ہیں ان کے لئے یہ روحالی اور باطنی نقصان کی وجہ ہے جب نفس کے خلاف مزاہدہ اور ریاضت کرتے کرتے نفس کو مغلوب کر لیا پھر وہ نفس امارہ نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اس مقام پر پہنچ کر جو کچھ بھی خواہے کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ایسی صورت میں اس شخص کے لیے دال اور مرگی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا اسی واسطے سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے لڑکے کو ریاضت کے دوران مرگ خانے سے روکے رکھا تشریح نمبر ٹو مردے کو زندہ کرنا ویسے بڑا ہی کمال ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اس مردے کی جس کی صرف حدیہ رہ گئی ہو جیسے بھونی ہوئی مرگی کی اس کا گوست پوست ختم ہو چکا تھا اسے اصلی حالت ملانا اور زندہ کرنا آپ کی عظیم کرامات میں سے ہیں قصیدہ غوثیہ میں سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ترزمہ اگر میں اپنے راز مردے پر ڈالوں تو وہ فورم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کھڑا ہو اور چلنے لگے مظہر اضمال مصطفی پیز 13 شیر 15 سیدنا غوثی آزم رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کر دکھایا ان معاقیات سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو آپ کے قصائد شریفہ کو شتحیات سے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے بے شمار اور نوکی کرامات سے اس دعوے کے دلیل ہے جو آپ نے اوپر دیئے شیر میں فرمایا ہے اس لئے حقیقت پر مبنی ہے